بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم Welcome back to It's Psalms Biology Dear students Today I'm going to teach you our next topic in which we will discuss some important definitions about producers, consumers, decomposers food chain and as well as food web Dear students ہم start کرتے ہیں Basically یہ interactions ہیں کہ کس طرح سے ایک جاندار food prepare کرتا ہے اور پھر دوسرا جاندار اس کی پریپیرڈ فوڈ کو کھاتا ہے اور پھر وہ کسی کی دوبارہ سے فوڈ بن جاتا ہے اگین سے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے دیر سوڈنٹس اس کو ڈی کمپوزرز ڈی کمپوز کرتا ہے اسی طرح سے سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروڈیوسرز کی تو دیر سوڈنٹس پروڈیوسرز جو ہوتے ہیں پروڈیوس کرنا یعنی کہ بنانا ہمارے پاس گرین سے لکھ رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو پتا چلے ہمارے پاس گرین پلانٹس ہوتے ہیں اس مین کہ یہ کیا کرتے ہیں پروڈیوس کرتے ہیں کس کو انرجی کو انرجی کو یہ کیسے پروڈیوس کرتے ہیں اور یہ لے کر آتے ہیں ایک ایکو سسٹم کے اندر کیسے دیر سوڈنٹس یہ آپ کے پاس سولر انرجی ہے اس سولر انرجی کو پلانٹس کیا کرتے ہیں فکس کرتے ہیں اور کیمیکل انرجی کے اندر لے کر آتے ہیں اور یہ جو کیمیکل انرجی ہے اس کو پھر کون یوز کرتے ہیں آپ کے پاس استعمال کرتے ہیں کنزیومرز یہ آپ کے پاس ہیٹرو ٹرف ہیں اگر یہ ہیٹرو ٹ horizontal ہیں تو آویس سی بات ہے کہ جو آپ کے پاس پروڈیوسرز ہوں گے وہ کیا ہوں گے آٹو ٹرفز ہوں گے یہ آٹو ٹرافز میں آپ کے پاس پلانٹس بھی آ جاتے ہیں کچھ آپ کے پاس الگی ہے کچھ آپ کے پاس سانو بیکٹیریا ہیں تو وہ آپ کے پاس آٹو ٹرافک ہیں مطلب کیا وہ اپنی خورا خود پریپیر کرتے ہیں لیکن جو کنزیومر ہوں گے وہ ہیٹرو ٹراف ہوں گے یہ آپ کے پاس ریڈی میڈ فوڈ جتنی بھی فوڈ ہوگی وہ ریڈی میڈ ہوگی وہ استعمال کریں گے اور دوسرے لفظوں میں آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس کنزیومر ہیں یہ ایٹ کرتے ہیں کس کو؟ پروڈیوسرز کو یہ پروڈیوسرز کو ایٹ کریں گے اور اپنی ریکوائرمیٹ جو ہیں وہ پوری کریں گے فل فل کریں گے اپنی نیوٹریشن کے بیلنس کو ڈیر سوڈنس اور اپنی فوڈ ریکوائرمیٹ کو یہ پورا کرتے ہیں پروڈیوسرز کو کھانے کے بعد اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس پہلا ٹرافک لیول تھا یا آپ کہتے ہیں کہ جو پروڈیوسرز تھے وہ اپنی انرجی کو سولر انرجی کو یوز کرتے ہوئے کیمیکل انرجی میں لے کر آ رہا اور اسی کیمیکل انرجی کو جو کہ پریپیرڈ ہے ریڈی میڈ ہے کون استعمال کر رہے ہیں کنزیومرز استعمال کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اب یہ ٹرافک لیول جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے پرائیمری کنزیومر ہوں گے سکینڈری کنزیومر ہوں گے ترچری یہ میں آپ کو فوڈ چین میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو اب یہاں پر دیکھنا ہے فوڈ ویب اور فوڈ چین کے اندر یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پروڈیوسرز کو انہوں نے کھایا ہے کنزیومر نے اب ان کو کھانے کے بعد فردر کیا یہ بھی کسی کے خوراک بنیں گے یا یہ جو جنہوں نے یہ اتنی جو کیمیکلز ہیں ان کو کٹھا کر لیا اپنے اندر کیا دوبارہ سے یہ کیمیکل ری سائیکل ہوں گے کیا ان کی ڈیٹھ ہونے کے بعد یہ دوبارہ ان سے نکال لیا جاتے تو انسر ہوگا یس یہ سوڈیٹھ جو ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ کیا کرتے ہیں ڈیڈ اورگینک میٹر کو ڈیڈ اورگینک میٹر کو کیا کریں گے ڈی کمپوز کریں گے ڈی کمپوز کا کمپوز کا مطلب کیا ہوتا ہے جوڑنا ڈی کمپوز کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر توڑنا تو اس میں آپ کے پاس اگزامپل جو ہے وہ کس کی ہے آپ کے پاس فنجائی ایک ڈی کمپوزر ہے بیکٹیریا آپ کے پاس کیا ہیں ڈی کمپوزر این ادھر مایکرو آرگنزم یہ کرتے کیا ہیں یہ بیسیکلی آپ کے پاس آپ کو یاد رکھنا پڑے گا سیل فون پی ایچ او این ایس سیل فون میٹو سے کہ یہ کاربن نکالتے ہیں دوبارہ سے فاسفورس لیتے ہیں ہائیڈروجن لیتے ہیں اکسیجن نائٹروجن این سیلفر ان کو پھر یہ کدھر کر دیتے ہیں نائٹروجن کو گیس کی فارم میں ہوا کے اندر اسی طرح سے ہائیڈروجن کو بھی اکسیجن کو بھی کاربن ڈائیک سائیڈ کی فارم میں کاربن ان اکسیجن یہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جو کام کام کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو فنگس وغیرہ جو ہیں یا بیکٹیریا وغیرہ جو ہیں وہ فرٹیلیٹی اف سوائل کو انکریز کرنے کے لیے جہاں وہ یوٹیلائز کرواتے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں جس کو پھر دوبارہ سے پروڈیوسرز جو ہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہیں اب یہ ساری چیزیں اگین سے کون یوٹیلائز کریں گے آپ کے پاس پروڈیوسرز ہی دوبارہ سے یوٹیلائز کر لیں گے آئی بھی یہ جو آپ کے پاس ہیں وہ کہاں سے ہیں پروڈیوسرز ہیں دوبارہ جا بھی کدھر رہی ہیں پروڈیوسرز کے پاس لیکن یہ کام کون کر رہا ہوتا ہے ڈی کمپوزرز کر رہے ہوتے ہیں سو آپ کیا سکتے ہیں کہ ریسائیکلنگ آف ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز آر ڈن بائی دی کمپوزرز تو نیکس ہماری دیفینیشن ڈی ایلیمنٹس جو ہے وہ ہے فوڈ چین فوڈ چین بیسیکلی کیا ہے دیکھیں فوڈ چین کہ ایک کی خوراک دوسرے کی خوراک بن گئی ایک نے کسی کو شکار کیا خود وہ کسی کا شکار ہو گیا ان اورگینزم دیٹ ایٹس فارزمپل دس اورگینزم ایٹس دس این ایٹن بائی دس ٹھیک ہے کہ ایک اورگینزم نے اپنے سے پہلے والے کو کھایا اور اپنے سے بعد والے کی خوراک بن گیا فارزمپل کیا ہے دیئر سوڈن فوڈ چین کیا ہے ایکو سسٹم کے اندر گراس جو ہے وہ پروڈیوسر ہے اس کو کس نے کھایا کنزیومر نے پرائیمری کنزیومر نے پرائیمری کنزیومر کو کون کھا گیا سکینڈری کنزیومر اور سکینڈری کنزیومر کو کون کھا گیا ترشری کنزیومر یہاں پر دیکھیں کہ گراس کو کھایا ریٹ نے ریٹ کو کھایا آول نے اور آول کو کس نے کھا دیا دیر سوڈنس ڈاغ نے تو ہر ایک آنے والا دوسرے کو کیا کر رہا ہے کھا رہا ہے دوسرے کو خوراک کے طور پر یوٹیلائز کر رہا ہے یہ جو آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے فوڈ چین کہلاتی ہے فوڈ ویب کیا ہوگا کمبینیشن ویب دیر سوڈنس دیکھیں ویب ویب کس کو بولتے ہیں جہاں پر بہت ساری فوڈ چین اکٹھی ہو جائیں گی تو یہاں پر اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کمبینیشن یہ کمبینیشن ہے کس کا کمبینیشن آف فوڈ ویب آ سوری فوڈ چین فوڈ چین کا یہ کیا ہے دیر سوڈنس کمبینیشن ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے فوڈ ویب کہلاتا ہے فوڈ ویب میں دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے دیر سوڈنس پروفیک لیول ون ہے جہاں پر پروڈیوسرز ہیں گرین کلر سے گراس ہے اس کو کھاتا ہے ریٹ اس کو کھاتا ہے بیٹل اس کو کھاتا ہے ریبٹ اس کو آپ کیا کرتے ہیں کس طرح سے دیکھیں کہ پروڈیوسرز جو ہیں وہ اپنی انرجی کو یا جو بائیو ماس ہے وہ آگے اگلے کھانے کے بعد نیکسٹ میں کیا ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں جب یہ اس کو کھائے گا تو یہ بیٹل جو ہے یہ کس کی خوراک بن سکتا ہے فاکس کی اور اسی طرح سے یہ ایک فوڈ چین ہو گئی یا پھر دیئے سوڈنس گراس جو ہے اس کو کھایا بیٹل نے بیٹل کو کھا دیا آل نے اور آل کو کس نے کھا دیا ڈاغ نے یہ بھی ایک فوڈ چین ہے اسی طرح سے گراس کو ریٹ ریٹ کو آل کو ڈاغ اور اسی طرح سے گراس کو ریبٹ ریبٹ کو ڈاغ یہ جو سیچویشن ہے یہ جو مختلف طرح کی فوڈ چین ہے جب یہ اکٹھی ہوں گی تو وہ کیا بنا دیں گی فوڈ ویب بنا دیں گی ایک بات یاد رکھیں ڈیا سوڈنس اگر یہ پروڈیوسر ہے تو جو پہلا اس کو کھائے گا جو بلو کے ساتھ ہے پرائمری کنزیومر پرائمری کنزیومر کو جو کھاتا ہے وہ سکینڈری کنزیومر ہوتا تو یہاں پر سکینڈری کنزیومر کون کون سے ہیں فاکس ہے ناؤل ہے کیونکہ یہاں پر اس پوزیشن سے دیکھیں تو یہ ٹروفک لیول 3 پر آتا ہے تو یہ سکینڈری کنزیومر ہوگا لیکن اگر آپ اس فوڈ چینڈ کو دیکھیں کہ گراس کو کھایا ریٹ نے سو پرائمری کنزیومر پرائمری کو کھایا سکینڈری نے سکینڈری کو کھائے گا ترشری کنزیومر تو یہ آپ کے پاس دیر سوڈنس کیا ہے اس طرح سے کنزیومر جو ہوتے ہیں پرائمری اور ترشری ایک دوسرے کو کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں اب دیر سوڈنس یہ جو فوڈ چین ہیں آپ دیکھیں یہ فوڈ ویبز ہیں یہ اس طرح سے ڈیزائن نیچر نے کی ہیں کہ اوورال ایکو سسٹم کے اندر بیلنس رہے کیسے فار زمپل آپ کے پاس ریٹ اور کیٹ والی اگزامپل بڑی امپورٹڈ ہے کہ اگر ایک انوارمنٹ کے اندر ریٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو گئی ہے وہاں پر جو ہے بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا کہ بلیاں اگر آئیں گی تو ان کے لیے فوڈ اویلیبل ہوگی وہ ان ریٹ کو کھائیں گی اور ریپروڈیوز کریں گی بہت ساری بلیاں ہو جائیں گی وہ دوبارہ سے ریٹ کو کھائیں گی اور ریٹ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کام ہو جائے گی لیکن کیٹس کیا ہو رہی ہیں بڑھتی جائیں گی اب جب کیٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں گی تو پھر دوبارہ سے کیا ہوگا فوڈ نہیں ملے گی تو کیٹس جو ہیں وہ کیا ہونا شروع ہو جائیں گی ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جائے گا primary, secondary and tertiary یہ تو بھوکھیں مر جائیں گے جب primary بھوکھیں مریں گے تو secondary obviously بھوکھیں مر جائیں گے so it's mean کہ nature نے اس کو balance کر کے رکھا ہوا ecosystem کے اندر so dear students یہ تھا آج کا ہمارا lecture I hope کہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی stay connected, thank you and all of this